جی کے پاس ابھی دھندیسہ جی بتائیے یہ بھی وہی سوال اٹھا رہے ہیں میں نے شیلہ دکچت کو پندرہ سال بہت نجدی کی سے کام کر دیکھا ہے اس سے پہلے ساپ سنگھ جی کو بھی دیکھا آپ نے میسٹر خورانہ جی کو بھی دیکھا پونٹی بار فور بائی سیون کی پولٹکس ہوتی تھی دلی کی میں نے تو یہی محسوس کیا لیکن آپ لوگوں کی راجنیتی تو آج کل کئی اور چل رہی ہے ادھیادیش میٹ کی ہوئی ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا ادھیادیش کی بات کری اور آپ جو کل رات کو ہوا جس طرح سے آفیسرز نے نہیں رسپونڈ کیا وہ بھی ایک ادھیادیش کا ہی نتیجہ ہے جب ایک آپ کی ٹیم ہے آپ بھی ایک چینل چلاتے ہیں جب آپ کی ٹیم آپ کو آپ کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے آپ پہ چینل نہیں چلاتا سا مینک کر گا تب آپ اپنا کام کیسے کر پائیں گے نہیں مطلب میں ایک وہ کر رہی ہوں آپ کی اگر کوئی ٹیم ہے یا کسی کی بھی وہ ایک بیسک وہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی observe کیا تھا اس کے بعد یہ ادھیادیش آگیا ہے اب ordinance جو ہے اس ٹائم دلی میں لاغو ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے ایک کے بعد دلی سرکار کی جو پاور ہے جب وہ ان سے لی گئی ہے تو کیا اس کا امپاکٹ نہیں ہوگا تو کیا پھر accountability جو لوگ وہ پاور چھین رہے ہیں اور جو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ہے دلی جو پانچ سات بار جو LG boat ride کرتے ہیں یمنا میں کیا accountability ان کی نہیں ہے جہاں تک کی بات ہے dronjing کی اور وہ spots میں ہوگی dronjing اور اس میں سے کافی سارا کام already چل رہا ہے جس کے لیے جا کے credit آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا embarrassing سا ویڈیو بھی تھا جہاں officers کھڑے تھے وہ officers جو دلی جل board کے officers ہیں وہ کہہ رہے ہیں camera پر کہ یہ کام دلی سرکار کا ہے اور LG credit لے رہے ہیں اس کا تو اس طرح کی ایک embarrassing sort of a situation میں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 1028 crore کا جو دلی assembly نہیں دیکھیں یہ کسی LG یا کسی اور نے پاس نہیں کیا تھا ڈیلی assembly نے یہ budget پاس کیا تھا انٹورز یمنا پاس کیا تھا بٹ اس کے کام نہیں ہونے دے رہے اس کے خرچے نہیں ہونے دے رہے تو ابھی یہ ایک تو اور جو بھی آپ کے camera پر جو بھی آپ کے channel پر یہ بول رہا ہے کہ فلا amount خرچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے I don't think कि کسی کے پاس accurate information ہے کیونکہ وہ ابھی budget کا analysis آیا ہی نہیں ہے کہ ابھی تک آج کی date تک budget کتنا کھڑچ ہوا ہے یمنا پہ تو وہ سارا میں بھی جو بولوں گی وہ inaccurate ہے جو آپ کوئی بولنے وہ بھی inaccurate ہے ٹھیک ہے تو we will آپ کا ہر ترک مانا اور جہاں تک کی پاس میں آپ کو اور وقت دیتا ہوں اور وقت لیے complete کر لیجے اپنی بات کو نہیں میں یہی بول رہی ہوں میں congress کے spokesperson کو سن رہی تھی دیکھیں پہلے وہ اندرہ گاندھی جی کو evoke کرتے ہیں وہ شیلہ دکھت جی کو evoke کرتے ہیں اس سارے چیزوں کو بھی ختم ہوئے ہوئے اب کافی time ہو گیا ہے اور میں دوبارہ یہ repeat کر رہی ہوں کہ کیونکہ آج ڈلی میں دلی آم آدم بارٹی کی سکتا ہے شیلہ جی کے جانے کے بعد ہی آپ کا جانب ہوا ہے بلکل 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 میں تو یہی کہہ رہی ہوں اور اس کے بعد ایک سے ایک نہیں دکھتا ہے ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک سے ایک نہیں دکھت آ رہی ہے اور شاید پہلے موڈی جی بھی سینٹر میں نہیں تھے تو وہ بھی آپ ہمیں مطلب اتنا تو گرانٹ کریے کہ پہلے گالی situation بہت الگ تھی خیر اس میں ہم نہیں جاتے لیکن میں یہ بھی بتا دوں گا شیلہ دکھن بھی لگا تھا پندرہ سال تک یہ روتی رہی کندر سرکار مجھے کام نہیں کرنے دیتی لیکن 24 by 7 کام کرنے سے وہ کبھی نہیں ہچکی میں سیدھے دیپ کمل جی کے پاس جاؤں گا دیپ کمل جی آج آم آدمی میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کاریش کرار دیا ہے دیپ کمل جی بتائی دیپک یہ یمنا کی حرط رہتی ہے سارا سال یمنا میں ٹاکسکس رہتے ہیں سارا سال یہ تو ابھی ہے کیا ابھی تو کہہ رہو ان کو چندہ نہیں بڑے بڑے باتیں کہتی کہ ہم یمنا کو ساورمتی جیسے سندر بنا دیں گے کہتے تھے یہ جب لاس ٹائم جب لاس ٹائم بوٹ رائٹ کے لیے ایل جی گئے تھے یمنا میں جب لاس ٹائم بوٹ رائٹ کے لیے ایل جی گئے تھے تو کیوں نہیں ہے اس کو ریز ہوا تو دیپک بھائی دکت یہ ہے کہ انہوں نے جو پیسہ ہے یمنا کی صفائی کا انہوں نے ڈیورٹ کیا اپنی پرسنل پروسیتی کے لیے یہ سارا کام اس کارن سے دکت میں ہے اگر یہ پیسہ ٹھیک سمیے پہ لگا ہوتا یمنا کی ریزنگ ہوئی ہوتی نالے دلی کے اندر جو یمنا میں جاتے ہیں وہ ٹھیک ڈھنک سے ان کو ڈیل کیا ہوتا ان کی گنگ کی جانی بن کی ہوتی اور ٹھیک ٹائم پہ دلی کے نالوں کی ڈیسلٹنگ ہوئی ہوتی تو آج یہ دکت ہوتی نہیں جھوٹ بولنے میں مہیر ہیں ایکسپارٹ ہیں سب کے پتہ ہیں جھوٹ بولنے کے اندر دوہزار بیس میں کہا تھا انہوں نے یہ بات یمنا ریور بورڈ جو سینٹر گورنمنٹ نے برہا ہوا ہے اس کا بھی کیا کام ہوا اس کا بھی کوئی کام نہیں ہوا اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا اور کیدری بال تو ماشاءاللہ آدمی ہیں پتہ نہیں باڑ آگے تو دلی آ بھی گئے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دلی آ جاؤ ان کے پروکتہ ان کے نیتا بولا رہے ہیں کہ بھائی آپ دلی آ جاؤ لوگ ہم کو پوچھ رہے ہیں کہ کہجلیوال جی کہا ہے ورنہ دلی چھوڑ چکے ہیں وہ دلی سے ان کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے ارے آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں سر سب کو پتہ ہے کہ آمانی پارٹی کے نیتا سب گراؤن پر ارے آپ کو باللو نہیں ہے آپ ابھی نہیں ہو کل پیدا ہوئی ہے ایسا ہی ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں سر with due respect آپ MLA رہے ہیں اس میں بہت اچھی بات ہے اور obviously آپ کی اور میری عمر میں بہت difference ہے میں نہیں رہی ہوں MLA لیکن آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ بولنے کا کہ جو میں بول رہی ہوں وہ غلط ہے یا وہ point بالکل غلط ہے آپ اور میں اس debate میں equal ہے I'm sorry نہیں تو غلط ہے بالکل اور آپ کا کوئی right نہیں ہے اس طرح سے demean کرنے کا نہیں آپ غلط بول رہے ہیں آپ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نہیں سر بالکل بھی نہیں 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 بلکل بھی نہیں سر اگر آپ کو I'm very sorry to say سر I'm very sorry to say آپ کو اتنی دلی والوں کی آپ میری ایک بات کا جواب دے دیجے hello آپ میری ایک بات کا جواب دے دیجے آپ کو دلی والوں کی hello آپ ایک بات کا جواب دے دیجے ساتھ ایر کروڑ روپے کھا چلا گیا آپ کے ڈیپارٹمنٹ کا ایک بات کا جواب دے دیجے آپ کا ڈیپارٹمنٹ کا جواب دے دیجے آپ کا ڈیپارٹمنٹ کا جواب دے دے دیجے ڈیپارٹمنٹ کی ہم تو کچھ نہیں ہم تو واقعی میں کچھ نہیں آپ بہت سینئر ہیں میں بھی پرانی دلی سے ہوں ایک میرہ bitجائیے سوال پوچھنے دیجے سوال دیپارٹمنٹ دلی والے آپ دلی والوں کے ملے رہے ہیں آپ دلی کے لیے بہت فکر کرتے ہیں اوڈننس پہ آپ کا کیا وہ ہے سٹینڈ ہے کیا دلی والوں کو اپنی ووٹ کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا چنیوی سرکار آپ ملے رہ چکے ہیں کیا چنیوی سرکار اوڈننس کے بارے میں ہر راج کے اندر ہندوستان کے اندر اس پرکار سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ کینڈر سرکار چاہے تو آرڈننس پاس کر سکتی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتے تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے آپ نے تو کینڈر کی ہے آج آپ کی جو مجبوری ہے یہ بولنے کے لیے آپ خود ہیں کھلی دلی 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 کرا رہی ہے دلی تڑھ رہی ہے دلی 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 تڑھ رہی ہے دلی والوں کو ہوا ہے آپ کو کیا دوک ہونا ہے آپ تو مال آنفورچنیٹلی آج جو دلی میں کبارہ کرا ہوا ہے بی جے پی نے اس میں کانگریس ہینڈ این گلو ہے